اللہ و لا بلا قفتہ اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلو کمالو نعمتن بولایت علی بن عبی طالب علی السلام السلام علی صاحبت الدین والسلام والہل والحرام ورقن والمقام والصلاة والسعام والسجود والقیام والشریت والحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ومولانا ومالا سقلان جد الحسن والحسین أبا القاس محمد واللہ و احلا الله قیبین الطاهرین المعصومین المظلمین المنتجابین المنتخبین اللہ ذیناء حضر اللہ انہم ورجصا والطاهرهم تطہیران وَلَعَنَكُ اللَّهِ عَلَادَاهِمْ أَجْمَئِينَ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَالتَّهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَتَشَهِمْ أَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الٓا قِيَامِ يوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يُحُبُّ الشَّعَبَ الَّذِي يُفْنَى شَبَابُهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ صلوات بر محمد وآلہ وسلم عزیزان محطرم بزرغان قوم ماتم داران سرکار سلطان کربلا سوگ واران سید الشہداء اللہ الصلاة والسلام اور بالخصوص اکثریت کو دیکھتے ہوئے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران انشاءاللہ تعالیٰ خدواندِ عالم اس عبادتِ سرکار سلطان کربلا کے تفیل میں حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے ہم دس پہ دعا ہیں بارگاہ خدواندی میں کی بارِ الہا حاضرین میں جو بیمار ان کو شفائے کامل اور عجلہ انعیت فرمائے جو مقروض ہے ان کے قرض کو غیب سے اداف فرمائے جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد سالح انعیت فرمائے بارِ الہا یقینا تو تھوڑے سے نیک عمال کا قبول کرنے والا بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے تجھے واسطہ ہے اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا کہ ہم سے اور ہمارے والدائیں سے جانے انجانے میں جو گناہ نے قبیرہ اور صغیرہ سرزدوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے بارِ الہا شب کی تاریخی میں ان عزاداروں کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں بارِ الہا ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے ان ہاتھوں پر بالخصوص لخنوں کی ساری کی ساری بستی پر جہاں جہاں بھی شیان حیدر کررار ہیں اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اپنا گفران نازل فرمائے یہاں کے ساکنین کو بالخصوص نوجوانہ نے قوم کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرمائے علماء حق کی حفاظت فرمائے علماء حق کو جو ظلیل و رسوہ کرے اسے ظلیل و رسوہ فرمائے بارِ الہا جواست و محمد و آلِ محمد کا اس شب کی تاریخی میں تیرے حضور میں سب سے اہم دعا پروردگار اب ہماری نگاہوں سے منظر نہیں دیکھا جاتا بارِ الہا اب جل با جل وہ دن بھی آ جائیں کہ جنت البقی میں روز تعمیر ہو جائیں اب پروردگار ہم سب کو وہاں کے زیارت سے مشرف فرمائے آپ مامیہ ذات اپنی اپنی دعاوں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آلِ محمد مل جل کر سلوات پڑھیں آئیے زیادہ مہترم بہت جلدی جلدی عادتاً اپنے مزاج کی مخالفت نہ کرتے ہوئے میں دو چار باتیں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر عرض خدمت کروں گا کیونکہ جو سرکار میری تقریر ہوتی ہے وہ ہمسن اور کمسن لوگوں کے لیے ہوتی ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ چونکہ آپ لوگ اپنی زندگی کا بہت اچھا دور دیکھ چکے ہیں اس وقت ہمارا ایم ہمارا ٹارگیٹ ہماری انگشٹر ہے ہماری وہ نو جنگریشن ہے جو فرشِ عذا پر آتی تو ہے مگر عظمت فرشِ عذا کو نہیں سمجھتی ہے میں الحمدللہ میں آہستہ آہستہ بات کو لے کر چلوں گا کیونکہ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں بنتا اور ایک پرسنڈ اللہ نہ جانے اگرچہ کوئی ایک رات میں کروڑ پتی بن بھی جائے اور ہیرے جاورات کے بستر بنوا بھی لے تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو نین نہیں آسکتی تو سرکار آہستہ آہستہ میں کوشش کروں گا آپ کی امانتی آپ تک پہنچائی جائیں کہ آپ خود دیکھیں آج اس دور حاضر میں ہمارے انگشٹر کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے آج ہم صرف و صرف فرشِ عذا کو انٹر ٹریٹمنٹ و مزا لینے کی جگہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں فرشِ عذا مزا لینے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مقدر سوارنے کی جگہ ہے یہاں آنے والا حریت مزاج لے کر آئے اور یہ فکر تو کرے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے سرکار جو میں کہنے جا رہا ہوں آج اس پرزینٹ میں اتا کی ابھی تک میں اپنا ذاتی نظر یہ پیش کر رہا ہوں سرکار یہ کوئی دورے اورنگ زیب یا متوقع تو نہیں جو زمانوں کو روک لیا جائے گا ہم اس آزاد ہندوستان میں اپنی دل کی بات کہہ سکتے ہیں کہ آج اس پرزینٹ میں اس حالت حاضرہ میں عزائے سرکار سلطان کربلا کی مجلس میں شرکت کرنے والوں میں آنے والوں کی اخثریت ایسوں کی ہے جنہیں خود نہیں پتا کیوں آئے ہیں جنہیں خود نہیں پتا کیوں آئے ہیں کس کی بارگاہ میں آئے ہیں اس بارگاہ میں آنے کے رکوائرمنٹ کیا ہیں اس بارگاہ میں آنے کے عذاب کیا ہیں یہ بارگاہ ہم سے چاہتی کیا ہے کیونکہ آج ہوا کہ سرکار آج ہمارے مزاز کی اوپر جو مادیت سوار ہوئی میں مادیت کا جو بھو سوار ہوا میں میں میرے بچے میں پیسے والا میں ڈاکٹر میں انجینئر میں آئی ایس افیسر میں زمیدار میں 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 آپ خود محسوس کریے کہ وہ ٹیکنکل پرابلم کیا ہے وہ اساس وہ حقیقت وہ جل وہ بنیاد کیا ہے جس تک ہم اور آپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں آج ہماری شیعت کو اور شریعت کو نقصان کہاں سے پہنچا یہی سے پہنچا میری مجلس میری انجمن میری امام بارگاہ میرا ممبر میرا خدیب میری انجمن میں شاعر میرا نوحہ میری مجلس میرا تبرک میں 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 آخر ہونا کیا چاہیے تھا حسین کی مجلس ہونا کیا چاہیے تھا حسین کی مجلس حسین کا زاکر حسین کی انجمن حسین کا ماتم نہیں آج کیا آ رہا ہے سرکر میں میری انجمن میری مجلس میرا خطیب حقیقت میں ابھی پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو کی مقصد انجمن کیا ہے مقصد انجمن کمپیٹیشن بازی کا نام نہیں ہے سرکار آخر علماء اکرام نے انجمن کو کیوں رکھا علماء اکرام کا انجمن کو رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ سلسلہ ازاداری منقطع نہ ہونے پائے یہ بات پہنچے گی سرکار ایک گروہ تھک جائے ایک گروہ تھک جائے یہ تھکا وہ آ کر اس کی جگہ لے لے لیکن آج کیا ہو رہا ہے سرکار جب تک وہ نہیں تھکیں گے ہم نہیں تھکیں گے نہیں آج ہم نے ازاداری کو رسم و رواج سمجھ لیا ہے جبکہ ازاداری رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ امانت شہزاد یا زینب کا نام ہے شہزاد یا زینب کا نام ہے ازاداری جب ہم خود نہیں سمجھے لی کیا ہے تو غیروں کو کیا بتائیں گے میں پہلے ہی سرکار پہلی مرالوں بزرگوں سے مازد کر چکا ہوں کیونکہ آپ خود دیکھیں آج ہماری انگلیشٹر کا ہماری نیو جنریشن کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے ہم صرف صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتے جہاں جہاں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایران تک میں بھی یہ محال بن چکا ہے کہ مجلس ہوتی ہے فرشیازہ پر جگہ ہوتی ہے لیکن لوگوں کا مزاج یہ بن چکا ہے وہ کھڑے ہو کر مجلس سننے کو اس مائک کے ذریعے سے افتخار سمجھتے ہیں فقر سمجھتے ہیں سرکار یا دکھنا سرکار اہلِ عدب کی بستی میں بڑے اعتماد کے ساتھ حقیقت پر مبنی جملہ صرف کر رہا ہے جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں ان کے لیے جو آمانتیں بی بی زینب کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور فرشیازہ پر آنے سے کرہیت کرتے ہیں یاد رکھو سرکار ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے یا اللہ یا اللہ ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے نہیں شاہ سرکار ہو سکتا ہے بات باؤنس ہو گئی ہو ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے تو محل بنوالو بلڈنگیں بنوالو جنت کی شہزادی نہیں آئے گی ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں فرش آزا بچھا دو شہزادی چلی آئیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں فرش آزا کا بچھا دو جنت کی شہزادی چلی آئے گی شہزادی فرش آزا پر آپ کے لکھنوں کے فلیٹ دیکھنے نہیں آتی فرش آزا پر خلوص دیکھنے آتی ہے فرش آزا ہو یا فرش مجلس ہو فرش کا بچھا لینا بہت آسان ہے شہزادی کو بلا لینا بڑا مشکل ہے بڑی عظیم بات کرو کیوں اس لیے کہ دولت کو دیکھ کر نہ کہ شہرت کو دیکھ کر اما عجر و سوام ملتا ہے نیت کو دیکھ کر یا عجر و سوام ملتا ہے نیت کو دیکھ کر تم مجلس کے اعتمام پر تُو لا خرچ کر آئیں گی سیدہ تیرا کردار دیکھ آئیں گی آئیں گی ہے یقین آئیں گی آئیں گی جیو مولا سلامت رکھے تھوڑا بیدار ہو کے بیدار ہو کے نیتوں میں فرونیت نہ ہو کیونکہ جب خطیبِ ممبرِ سلونی خالقِ نحجِ بلاغِ امیرِ رب مولاِ متقیان تاحد نظر میرے مولا کی یونیورسٹی صحیح ہوئی ہے چہانے والے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح آپ لوگ بیٹھیں سیم بیٹھ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو مولا کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ کب مجلس ختم ہو کھانا کھانس ہو جائیں بلکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ اب کیا ملنے والا ہے بار گئے باب علم سے ایک چہانے والا آگے بڑھا آگے بڑھ لے کے بعد کہنے لگا یا سیدی یا سرکار ہماری جان آپ پر قربان بابا نیندی حرام ہو جائی ہے اے میرے مولا اب از روحِ قرآن جو یہ فرماتی ہے کی ہر کسی کو زندہ نہ سمجھو از روحِ قرآن یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن لفظوں میں ہے علی معنی ہے ہائے 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 قرآن لفظوں میں ہے علی معنی ہے اور بھئیہ یاد رکھنا لفظوں کے رٹنے سے معنی سمجھ میں نہیں آتے لفظوں کے رٹنے سے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہا ہے میرے مولا آپ از روحِ قرآن جو یہ فرماتے ہیں کی ہر کسی کو زندہ نہ سمجھو مولا یہ تو قیامت کا مرالہ ہے مولا یہ تو چلتے بھی ہیں مولا یہ پھرتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں سوستے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اطاعت بھی کر رہے ہیں اتباہ بھی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہر کسی کو زندہ نہ سمجھو اے میرے مولا ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے کون زندہ ہے کون مردہ ہے پلٹ کر میرے مولا نے کہا سلمان بڑی چھوٹی سی علامت ہے زندہ اور مردہ کے درمیان مولا وہ کیا ہے کہ اگر اکڑ جائے تو مردہ ہے یا اللہ یا مولا سلامت رکھئے اگر اکڑ جائے اگر اکڑ جائے تو مردہ ہے لچکا ہوا ہو تو زندہ ہے اما لکھنو والوں ماف کرنا اب اپنی مجلس میں دیکھو جو اکڑ کے آئے وہ مردہ ہے جو سر چھکا کی آئے وہ زندہ ہے یہ مولا فارمولے دے رہے ہیں اکڑ جائے تو مردہ ہے لچکا ہوا ہو تو زندہ ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کسی درک کو کسی ٹری کو کسی پیڑ کو شجر کو جب اس پہ پھل آتے ہیں تو وہ اکڑتا نہیں ہے جھک جاتا ہے لہذا اگر اللہ عزت دے دولت دے شرف دے مال دے تو اکڑوں نہیں اکڑ کے اپنے آپ کو زندہ کہو گے قرآن اور علی تمہیں فرحون کہیں گے ہاں بابا ہاں بابا تفسیر ہے پوری تفسیروں کا امبار لگا ہوگا ہے پڑھے تو اللہ عالم الغیب تھا لیکن جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ارضی خدمت کری اس میں ارشاد رسول ہو رہا ہے بے شک ہنڈر ٹین پرسنٹ اللہ اس جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو صرف کر دے اس کی اطاعت میں اب پہنچیں نبا سرکار میں نے بزرگوں سے کیوں محضت کری تھی میری تقریر صرف اس جوانوں کے لیے ہوگی اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سرکار کی اہلِ لقنو کے لیے اس حقیر و فقیر کی تقریر آپ کے لیے تحفہ ہو دیکھیں مجھے تحفہ دینے کا سلیکہ آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن امید ہے آپ کو تحفہ لینے کا سلیکہ آتا ہے اور گھبرائیے کہ نہیں خالی تحفے نہیں ہیں تحفے کے ساتھ ساتھ کچھ امانتیں بھی ہیں دیکھیں تحفہ تو امانت ہر حال میں آپ کے حوالے کرنا پڑے گی اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ریزن ہے وہ اس لیے کہ امانت میں خیانت کرنا بنو میہ کا شیوہ ہے علی والوں کا شیوہ نہیں ہے تو ہم دونوں کوئی فقر ہے ہم سخی مولا کے ماننے والے ہیں لہٰذا سخاوت تثبوت دونوں طرف سونا چاہیے بات بہت پہنچو اللہ عالم الغعب تھا ہے رہے گا تابق قیامت بعد اس قیامت اللہ جانتا تھا یہ آدم کی ناکارہ اولاد ہے کٹ ہو جاتی کہ اس چیٹرز پر آ جائیں گی کہ یہ اپنے بھیجے کی تو مانیں گی ہمارے بھیجے ہوئے کی نہیں مانیں گی آپ لفظوں کو کھانے ہیں سرکار اپنے بھیجے کی تو مانیں گی لیکن جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کی نہیں مانیں گی چاہے سر پٹک کے مر جائیں سرکار تبلیغ کر کر کے مر جائیں تو کیا کیا جائے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کا مزاز سینسٹیو ہوتا ہے حساس اگر کوئی اچھی بات کہو گے غیردار ہوگا تو فکر ضرور کرے گا تمہاری خاموشیوں کو سلام سرکار آئے آئے غیردار ہوگا تو فکر ضرور کرے گا تو کیا کیا جائے کہ قرآن نے آگے پڑھ کر کہا قرآن کی آیت ہے کیوں 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 آخر کیوں کیوں پیروں کو پھیک پھیک کر چل رہے ہو کیا تم زمینوں کو پھار دو گے کیا تم سینہ چھوڑا چھوڑا کے کیوں چل رہے ہو یہ سینہ پھیلا پھیلا کر کیوں چل رہے ہو کیا پہاڑوں سے اچھے ہو جاؤ گے جو لوگیں کر رہے تھے دنیا میں میں میرے بچے میں میری مجلس میں میری انجمن ایسے ہی لوگوں کے اسٹیٹرز کو قرآن مجید میں بتایا کہ خبردار تمہارا اسٹیٹرز یہ ہے کہ ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا یہ ہے یہ ہے اوٹھاتا اور تم وہ ہو سرکار جو دنیا میں آئے تو جاہل جا رہے ہو تو جاہل ہوتا ہے سرکار ہر بستی میں ہوتے ہیں دو چار جو اپنے سینے پر عالم کا بورڈ لگائے رہتے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کے شہر میں جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھئے کہ سرکار عالم کائنات میں سوائے عالم محمد کے کوئی بھی عالم نہیں سب طالب المن کے آتی ہیں اور طالب المن کے چلے جاتے ہیں ہے کوئی عالم آؤ کھڑا ہو آؤ ممبر پر آؤ کرو سلونی کا دعویٰ یعنی آئے تو جاہل جا رہے ہو تو جاہل آئے تو نجس جا رہے ہو تو نجس نہیں یہ میں نے جملہ کہا مجبوری کی ویس پر کہ جب اچھا دنیا میں آتا ہے تو بچے کے اندر کنی ایبیلٹی نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنی پاور نہیں ہے اتنی قوالٹی نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود کو پاک کر سکے مہتاج ہے کوئی غسل مولود دے دے جا رہے ہو اچھا سرکار بہت دیر ہو گئی مجھے پڑھتے پڑھتے دیکھیں ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ممبر پر جو خطیب ہے یا زاکر ہے اس میں کتنا دم ہے کبھی کبھی خطیب بھی یہ دیکھتا ہے مجمعہ میں کتنا دم ہے سرکار دنیا میں آئے دنیا میں آئے تو جاہل جا رہے ہو تو جاہل آئے تو نجس جا رہے ہو تو نجس اور جاتے جاتے بھی اتنے نجس کہ جو چھولے وہ بھی نجس اتنے نجس سرکار جو چھولے مسئلہ میجد واجب ہم سرکار آکڑنے میں کوئی فائدہ نہیں آکڑنے میں کوئی فائدہ نہیں کیوں نہ کسی ایسے کہ دامن کو تھاماؤ جو دنیا میں آیا تب بھی عالم بولے سرکار فرسا دنیا سے گیا تب بھی عالم دنیا میں آیا تب بھی پاک دنیا سے گیا تب بھی پاک ارے قیامت ہے جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پاک یہ جگہ شہید ہوا وہ جگہ بھی پاک وہ جگہ بھی پاک ہے سرکار فرسا آلیم آلیم سرکار فرسا سرکار فرسا سرکار فرسا سرکار فرسا سرکار فرسا آلیم آلیم ایسے کہ دامن کو تھاماؤ جو دنیا میں آیا تب بھی عالم دنیا سے گیا تب بھی عالم دنیا میں آیا تب بھی پاک دنیا سے گیا تب بھی پاک دنیا میں تھا تب بھی شفا دے رہا تھا چلا گیا ظاہری طور پر تو آج بھی نہ جانے کتے مردہ ضمیروں کو تابع قیامت تک کے لئے زندہ کر گیا یہ ہے زندہ آخر یہ ہم دائرہ فیرونیت میں آئے کہاں سے مجھے شہید ملتان کے مثال عادت کی چھکتی زمینہ سے عرض خدمت کرتا جلو آخر ہم دائرہ فیرونیت میں آئے کہاں سے قرآن نے سیدھی سیدھی سی بات کہی تھی ہم سے فسلو بس کوئی فاصلہ کوئی تفاوت کوئی فرق نہیں چون چلا کچھ نہیں قرآن کہا فسلو سوال کرو سوال کرو اب ہم کیوں بتائیں کس سے کریں اللہ نے اقل کس لے دی ایسی لیے کہ بچا کر لے جاؤ سوال کرو میں یہاں سے ایک چھوٹی مثال دیکھا ہوں شہید ملتان دیا کرتے ہیں اپنی تقریب میں کی انسان قرآن نے کیا کہا سوال کرو بس سرکار یہاں سے امانتوں کی بارش ہے خوش ہو کر لے جاؤ تو یہ آپ کا مقدر خاموش لے کر لے جاؤ تو یہ آپ کا مقدر انسان قرآن نے کیا کہا سوال کرو انسان اور جانور کے بچے میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ انسان کا بچہ بچپن سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے جو سمجھ رہا ہے وہ بولے سرکار بچپن سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے امی یہ کیا ہے امی یہ کیا ہے میں اردو پڑھانے نہیں بات پہنچانے آیا ہوں امی یہ کیا ہے امی یہ کیا ہے امی یہ کیا ہے امی یہ کیا ہے اس لیے امی جان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اگرچہ ماں جاہل ہوگی تو بچہ زدی ہوگا یا علی یا علی نا 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 بابا نا ہم اپنی ماں و بینوں کی بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو دو مہینہ آٹھ دن کی کلاس سے بہت ہے چلانے بی بی زہرہ دینے کے لیے میں تو آپ کو سیریہ لے جا رہا ہوں یہ ایراک پہ حملے اس بات کی شہادت ہے کہ آج بھی ان جاہل ماں کی آوارہ اولادوں نے علی سے لڑنے والی زد چھوڑی نہیں آئے سلوات پر دیں محمد علی محمد پر جیو جیو مولا سلامت رکھے مولا تمہارے بازووں کو سلامت رکھے یا علی یہ زد چھوڑی نہیں یہ زد نہیں چھوڑی اس لیے کہا گیا بیٹیوں کو پڑھاؤ ہمارے محمد علی محمد علیہم سلامت رکھے سلامت رکھے موسیقی 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 اس لیے کہا گیا سرکار اس لیے کہا گیا بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو لکھاؤ معاشرہ بیٹیوں سے ہے جب گھر میں جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ بیٹیوں کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ جب گھر میں جاؤ تو بیٹیوں کو گلے سے لگاؤ جب گھر میں جاؤ تو بیٹیوں کو بیٹے کے مقابلے مقدم کرو اس لیے تو کہا گیا بیٹیوں سے معاشرہ سرکار آپ بیٹی کو بیٹا کہہ کے تو بلا سکتے ہو بیٹے کو بیٹی کہہ کے نہیں بلا سکتے اس لیے کہا گیا بیٹیوں کو عزت دو یاد رکھو سرکار اما بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں گھر جو اللہ کو پسند آئے مولا سلامت رکھو جیو بیٹیا سب کے مقدر ایک ہنگاں میں سرکار آج کے دمانے میں گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ اس ٹیکنیکل پرابلم تو پہنچیے یاد رکھے کہاں اہلِ لکھنوں دوست وہ نہیں ہوتا جو یہاں آئے اور جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جائے دوست وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کو بتائے امام معاشرے کا مہدو جنائز ہونا پسند نہیں کرتے معاشرے کا صالح ہونا پسند نہیں ہے ایک ہو مگر غیرتدار ہو ایک ہو فکر کرنے والا ہو ہمیں عقل دی ہے تو استعمال پر ایک ہنگاں ہے آج کے دور میں الحمدللہ میری ماں ہے بہنے تشریف فرمائے ایک ہنگاں ہے آج کے زمانے میں گھر گھر کی کہانی بنی ہوئی ہے سرکار کہ اچھی بہوے نہیں مل لیں اچھی بہوے نہیں مل لیں اچھی بہوے نہیں مل لیں میں اکثر مقامات پر جملہ کہتا ہوں کہ اچھی بیٹیا پیدا کرو تب کہیں جا کر اچھی بہوے ملیں گے ان بیٹیاں سے تو معاشر ہے اچھی بیٹیا پیدا کرو ایک ہنگاں ہے آخرِ ظہور کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ طلاقیں عام ہو جائیں گے دیکھیں آپ طلاق ہو رہے ہیں طلاقیں کیسا جائز فیل ہے وہ جوہات ہو جائیں ریزہ نہ جائے اللطے ہو جائیں تو طلاقیں جائز ہو جاتی ہیں ہے جائز پھر بھی اللہ کو پسند نہیں زمین و آسمان قاب جاتے ہیں لیکن رونا تو اس بات کا ہے لے لکھ رہو کہ آج بناباد کی طلاقیں ہو رہی ہیں لوگ بکواس کرتے ہیں میں اس سے ایک جملے سے اندازہ لگا لوں گا کہ آپ مجھے کس حد تک سننا پسند کریں گے جو آج اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ان تمام طلاقوں کی بس ایک وجہ ہے بکواس کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں سرکار یہ ہوا وہ ہوا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا جھگڑا ہوا کوٹ کا چیر ہوئی تب طلاق ہوئی میں کہتا ہوں سب بکواس ہیں جو آج اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ان تمام طلاقوں کی بس ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عورت کنیز زہرانہ بن سکی یہ مرد غلام علی نہ بن سکا ارے بابا بڑی عظیم بات ہوئی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ ہے وجہ اتنی سی بات ہے یہ عورت یہ عورت کنیز زہرانہ بن سکی یہ مرد غلام علی نہ بن سکا ہمیں چھوڑا سرکار یہ بات میں کہتا ہوں یہ عورت کنیز زہرانہ لاکھ سئی تمہیں غلام علی بن جاتے تب بھی طلاق نہ ہوتی دلیل ہے میرے پاس جو عداب انتیا شخص نے امام حسن کو زہر دیا امام نے طلاق دی یا اللہ نہیں دی ہمارے اغیمہ کا لمحا لمحا تر سیبرت تھا شیعان حدر کررار کے لیے علیہ السرکار جب رات کا وقت ہو تو افطار کا سامان ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے بات یاد آگئی تو عرضی ختمت کرتا چلے ہے کیا عورت مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی سرکار ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہو گیا ایک ہنگامہ ہو گیا چھوٹی سی بات پر کا سرکار بات کیا تھی کا بات یہ تھی مدینے کی عورتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے جس کا جیسا ظرف ویسا جواب بچن لمحے چاہیے سرکار آپ کے انشاءاللہ پھر روح کے اندر سیلی بولے گا اور دیوانگی کی آخری حد تک نہ جھومو تو پھر شیعہ کیسے ہو کہ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے اب عورتوں کی اپنی ذاتی توزیل مسئلہ ہوتی ہے سرکار تو عورت پانچویں عورت تو سب نے اپنے اپنے یا اللہ سن لو بابا کبھی کبھی ان باتوں کو بھی سن لیا گا ساری کی ساری مدینہ کیوٹی باہر گئے سید و نسل آلومینی میں آئی زانو عدد طے کیا کہ شہزادی ہمارے درمیان ایک بات چھڑ گئی ایک مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے شہزادی نے مسکر آ کر کہا ہیا اللہ بابا 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 مہنت کر آ رہے ہیں ہیا دیکھیں سرکار جو زیور مدینہ کی عورتوں نے بتایا وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا یا اللہ اگرچہ آج کے اس ٹائم کوئی چھوٹی سی بچی کوئی چھوٹی سی بیٹی ہمارے خوشی کے دنوں میں دارک فیشن کر کے آ جا تو لوگ جھڑک دیں گے ڈاٹ دیں گے اور کوئی جوان بیٹی دلھن بن کر آئے تو لوگ کہیں گے اللہ وحما صلی اللہ محمد وعالی محمد اور کوئی اسی برس کی آ جائے تو لوگ کہیں گے انہا لے اللہ نہیں 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 میں سرکار میں بات پہچانا چاہ رہا ہوں جو زیور مدینہ کی عورتوں نے بتایا وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا لیکن جو فاطمہ نے بتایا بچ بند میں ہو تو خوبصورت جوانی میں ہو تو حسین گڑا اپے پر ہو تو چہرے پر رونہ اچھا لکھنوالو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی مل کر میرے ساتھ دعا کرو اللہ نہ کرے اللہ کسی عورت سے یہ حیاء والا زیور چھین لے میں دیکھتا ہوں سرکار تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے یا یوں ہی واوا کر رہے تھے میں دعا کر رہا ہوں آپ بھی دعا کرو اللہ نہ کرے اللہ کسی عورت سے یہ حیاء والا زیور چھین لے جب اللہ کسی عورت سے یہ حیاء والا زیور چھین لیتا ہے تو وہ بچپن میں گڑیوں سے کھیلتا ہے جوانی میں شہر سے جوانی میں شہر سے ریس رگاتا ہے اور بلاپے میں دامات کے مقابلے پر میدان میں آجا یا اللہ یا اللہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہائے 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 اللہ نہ کرے جیو مولا سلامت رکھے اللہ نہ کرے کسی سے چیز اس لیے کہا گیا بیٹیوں سے معاشرہ ہے بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ عزت بکواس کرتا ہے یہ تاریخ بدیانت مورخ جو یہ کہتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں تضاد تھا سرکار امام حسن اور امام حسین کے کہ سرکار وہ ایک بھائی جنگ جو تھا ناؤزب اللہ وہ دس محرم کونوں نے جنگ کربلا مل لی اور ایک بھائی صلح پسند تھا اس نے صلح کر لی یہ الزام ہے یا نہیں تو الزام کا جواب کون دے گا ہم دیں گے حق کے نمک تو عدد کرنا پڑے گا سرکار کھا کر سو جانے کا نام زندگی نہیں ہے حادثہ سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے جو حادثہ پر غلبہ حاصل کر لے حسین حسین نہیں کہتے ہیں وہ تو ہوں گے ہوتے رہیں گے آتے رہیں گے ہمارے ساتھ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا بابا سرکار امام حسین جنگ جو تھے ناؤزب اللہ جنگ پسند تھے وہ کربلا آگئے میں کتاب سے جواب دوں گا تاریخ کے سینے سے جواب دوں گا ایک بھائی صلاح پسند تھا اس نے صلاح کر لی بکواس ہے یاد رکھئے کہ سرکار بالخصوص میں نے نوجوان برادران امام حسن سے صلاح مانگی گئی تھی بیعت نہیں مانگی گئی تھی اگرچہ امام حسن سے بیعت مانگی جاتی تو امام حسن بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کیا نہیں 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 جو سمجھ رہا ہے وہ بولے اور امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی صلاح یہاں سے قیامت امہر علیہ السرکار امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی صلاح نہیں مانگی گئی تھی اگرچہ صلاح مانگی جاتی تو امام حسین بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا آئے ہیں سرکار سلطان قربلا دربارے ولید و مروان میں جب آیا میرا مولا تو اچھا پلو اس مکار محبیہ کے وزراء میں سے بیٹھے ہوئے تھے ملو جب میرا مولا آیا تو انہوں نے کیا کہا کی بیعت کرو امادہ رہنا سرکار میں اتنی آسانی سے تحفے دینے والا نہیں ہوں اچھا بہت دیر ہوگی کیونکہ آپ اس گیٹ تک آپ سب مل کر مجھے دیکھ رہے ہو میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں اب حق بنتا ہے کہ کہیں بات کہیں اور نہ چلی جائے تو لہٰذا میں پہلے آپ کو اپنے چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام کو سنو پھر امانتیں پہنچیں گی ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ جب میرے اور میرے جد کے فضائل بیان کیے جائیں اور اس کو سننے کے بعد تمہارے کلیجوں میں تھندک نہ پہنچے تو اپنی غزاؤں پر دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو اپنی غزاؤں پر دھیان دو کہ کیا کھا رہے ہو ہمارے سرکار ماف کرنا لیکن یاد رکھنا جن پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے انہیں علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے اچھے لگ ہی نہیں سکتے حدیث امام کے اچھے لگ ہی نہیں سکتے اللہ اللہ کیا کہا اس نے کہا بیعت کرو قیامت تک کے لیے سرکار سلطان کربلا کا یہ فکرہ زندہ و جعوید ہے کہا بیعت کرو تو امام نے کیا کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ ہے مرالہ بس یہی 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 مرالہ کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا صاحبانی فہم اور پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں انصاف سے بتائیے کہا امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی تجھ یزید کی بیعت کیوں کروں یا اللہ یا اللہ تمہاری خاموشوں کی قسم سرکار دیوانے ہو جاؤ گے امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی تجھ یزید کی بیعت کیوں کروں کیا کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا نہیں بابا حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہے اس کے جیسے بھی اور ہے نا بابا ابھی پورا مجمع بولے گا میں دیکھتا ہوں سرکار کب تک سکت نہیں توڑتے کیونکہ سرکار علی کے فضائل پر ہر کوئی لبیک نہیں کہہ سکتا ہاتھ اس کا ہی اٹھتا ہے جس کو علی خیرات دے رہا ہو لیجے نوجوان اور لیجے یہ تو بڑا عجیم مرالہ ہو گیا یہ تو بڑا عجیم مرالہ ہو گیا ہمارے بزرگان بیدار ہو گئے ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا بلند ہوتا ہے دل آسمان ہوتا ہے تو کمر پہ باندھ کے پٹکا حبیب نے یہ کہا علی ہو دل میں تو بڑا جوان ہوتا ہے یہ دیکھیں مرالہ ایک سرکار ایک انہوں کا مرالہ ہو گا مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائی داری مولا تمہارے بعض لوگوں کو سلامت رکھیں بار جاگہ مجھ جیسے بھی اور ہیں اچھا فکر کریں میں بڑے آرام سے بات پڑھوں گا اور انشاءاللہ بہت زور سے سنیں گے جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا میں لفظوں سے بات کروں مانہ سے نہیں یوں تو یہ مختار ہے جو حسین جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا اس سے تو حمت ہو گئی ولید اور مروان کی کہ یہ کہے کہ حسین بایت کرو لیکن اپنے وقت کا ایک چوتہ حسین ہاتھوں میں ہپکڑی پیروں میں بیڑی سرکار نوے دابدی نے اس عمر میں بہت کتابوں کو پڑھ لیا جب چوتہ حسین دربار یزید میں پہنچا تو کہیں نہیں ملا کہ سید سجاد سے یزید نے کہا ہو بیعت کرو کہا کہیں نہیں ملتا سید سجاد سے یزید نے کہا ہو اگر جملہ کلیجے سدر جائے تو مارفت حسین ہے نہ اترے تو توبہ کر لینا کہیں نہیں کہا یزید نے کی بیعت کرو وہ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا نہیں کرے گا بدا چکے بدا چکے دے سید نہیں نہیں ملا لبیک یا حسین لبیک یا حسین بیعت کرو بیعت کرو اللہ حسین کیا شکر یزید ظلیل نہیں ہونا چاہتا تھا کہا تھا اچھا امام حسین نے یہ کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اچھا یہ بتائیے مجھے تھنڈے دل سے فرس ہو جانا دے دیجازت انصاف سے بتائیے کیا قولِ ماسوم ایسا ہوتا ہے کہ دو ہزار پندرہ تک امام کا یہ قول مانا جائے گا اس کے بعد اس کی ویلیٹی ختم جو سمجھ رہا ہے اسے دعائیں ہیں جو نہیں سمجھ رہا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں فکر ایسا ہوتا ہے مولا سلامت رکھے قطابہ قیامت تک کیلئے ہوتا ہے حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسر کی یعنی یزید جیسے اور بھی ہے اب بھی دنیا حیران ہے بے شرمی کا تمگا لیے ہوئے نیوز اور میڈیا پر چلا چلا کے پوچھ رہی ہے یہ آئی ایسس والے کون ہیں یہ آئی ایسس والے کون ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ناغن بچے دیتی ہے تو وہ بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور جو بچ کے نکل جاتے ہیں یہی ظاہر پھیلاتے ہیں ارے بھئیہ ارے یہ وہی تو ہیں جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئے وہی تو ہیں دنیا حیران ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی اچھا امام حسین نے کہا یزید ہے یزید ہے ہے جو شک کرے وہ شیعہ نہیں امام حسین نے کہا یزید ہے 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 نا سرکار ہے اچھا جب یزید ہے تو یزید کو ڈھونڈے گا کون جیو 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 میرے بابا کہا جو حسینی ہوگا وہ ڈھونڈے گا یہ تو مرالہ ہوگا ہے سرکار یزید ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا لکھنوں والوں آج ہمیں مجلس کو الویدہ نہیں یزیدیت کو الویدہ کہنا ہے ارے بھئیہ مجلسوں کی ضرورت ہے معاشرے کو حسین اور حسینیت کی ضرورت ہے معاشرے کو ہمیں یزید کو ڈھوننا ہے حسین کہہ کے گئے ہیں یزید ہے ہے تو کون ڈھونڈے گا کہ سرکار ہم حسین ہیں تو سرکار میں نے بھی ارز کیا تھا اللہ نے عقل دی ہے تو استعمال کریں گے سرکار اب اس مرحلے سے زبان بولے یا نہ بولے چہرہ ضرور بولے گا اب ہے قیامت یزید ہے اب اللہ نے عقل دیتی نوید عبدی کو سرکار اہلِ لخنوں سے محبت کرتے تو میں نے کہا ایسا کریے جب امامِ حسین کہہ کے گئے ہیں یزید ہے تو یزید کو ڈھونڈو تو ہم نے یہ کیا سرکار ایک یزید کی بڑی سی فوٹو بنوائی بڑکم لفظوں میں زیادہ بات ہوں گی سرکار بڑی سی فوٹو بنوائی اور سرکار اس کو ہم لے گئے لخنوں کے مین سٹی چورائے پر جو وہاں کا سٹی کا مین چورائے تھا وہاں پر یزید کی بڑی سی فوٹو لگائی اتمام لخنوں میں اعلان ہے یزید کو ڈھونڈنا ہے تو سب وہاں پہنچو حسین کہہ کے گئے ہیں یزید ہے آپ کی خاموشی توجہ ہے سرکار کہا یزید ہے تو سرکار بڑا عجیب و غریب مرلا ہو گیا دو بچارے نہ کبھی مسجدوں میں آتے تھے نہ کبھی مجلسوں میں آتے تھے وہ نہیں بچاروں کا مجبورہ وہاں آنا پڑا کہا کیوں کہا گا ڈھونڈنے نہیں گئے تو معاملہ خراب ہے کہ سرکار یزید کو ڈھونڈنے نکلے ہیں اور یہاں سے عجرِ رسالت مشن کی طرف سے اعلان ہوا کہ مولانا ایسے نہیں ملے گا فوٹو کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے کافی کی سمیل لگاؤ اب ہم نے کافی کی سمیل لگائی کہ کتنی آہستہ سے بات پہنچے گی اور آپ کی سماعتیں کس میں آتا رہوں گی یہ خود آپ سمجھئے کہ اس بات کو میں کہہ چکا ہوں اب زبان بولے یا نہ بولے چہرہ تو بولے گا بڑی سے فوٹو لگائی اب جیسے ہی کوئی وہاں سے گزرا ہم نے کہا یہ سرکار کافی پی لیجی اب جیسے وہ کافی پینے کے لیے آئے آنکھوں سے آنکھیں ملائی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کان سے کان ملائے ہوت سے ہوت ملائے کہ آنکھ مل گئی کان مل گئے کہ ناک کا سرکار ناک نہیں ملی کہ یہ یزید نہیں چھوڑ دو جتنی عقل تھی اتنا تو کام کریں گے سرکار دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا سرکار یہی کام چلتا رہا تھک گئے اجرے رسالت مشن والے کا مولانا بس دو مہین آج دن ہوگا کافی پلاتے پلاتے سرکار یزید نہیں ملا تو نہیں ملا اور حسین کہہ کے گئے ہیں جو شک کرے وہ شیعہ نہیں سرکار تھک گئے بچارے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے اچھا ایسا بھی تو نہیں ہے مالون کا کچھ ملتا ہوتا ایسا تھا وہ ایسا تھا تو ہم فوٹو بناوی لیتے یہاں تو والدیہ تو کنیہ تو تو بے جھگڑے ہیں تو سرکار وہ کیا ڈھونڈے یہ ایک الگ چیز ہے یہ شجرہ تیبہ ایک الگ چیز ہے شجرہ خبیصہ ایک الگ چیز ہے یہ ہے سسٹم یہ ہے نظام محمد بن عبداللہ علی بن عبی طالب حسن بن علی حسین بن علی علی بن الحسین یہاں والدیہ تھے تو قنیت غائب قنیت ہے تو والدیہ بابا بابا وقت نہیں وقت نہیں میں اس مرحلے پر بہت آگے جا سکتا ہوں بس مقتصر ستم جاتا ہوں جیو کسی شاعر کے مجھے کسی شاعر کے مجھے چار مسرے ہاتھ آگئے مولا اس شاعر کو سلامت لکھے کیا چار مسروں میں شجرہ تیبہ و شجرہ خبیصہ کو سمجھا دیا کہ حسین دو مسرے بزرگوں کے لیے آخر کے دو مسرے نوجوانوں کے لیے حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں شجرہ تیبہ شجرہ خبیصہ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں بلا کی خاک کو خاک شفا اما نبی کی آل الگ ہے بنو میہ الگ یہ حر بناتے ہیں وہ حر ملا بناتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے مرالہ کیوں جھگڑ لیتے سرکار اتنی سی بات ہے چلی اس مرالے پہ آتا ہوں کا سرکار عجر رسالہ مشن والوں نے ہاں جھوڑے کہ مولانا مہین آج دن ہوگا آج آگا گھر کو گھروں کو آگئے کیا کریں حسین کہ کے گئے ہیں یزید ہم نے تو بہت ڈھونڈا سرکار نہیں ملا کہا مولانا سورس سے بہت ڈھونڈ لی آپ کیسے ڈھونڈ لیں مولا تمہیں سلامت رکھے ہمائے مولا سلامت رکھے علماء اکرام کو یہاں سے آواز آئی مولانا خامو خامے پرشان کر رہا لکھنوالوں کو سورس سے نہیں ملے گا سیرس سے ملے گا دیکھئے یزید سے مراد منو ان یزید نہیں کسی کے باب میں دم نہیں اگر خود چاہے یزید بن جائے نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا یزید تو کوئی بن نہیں سکتا وہ تو برائیوں کے بہت پڑا مجسمہ تھا یزید سے مراد یزیدیت یزید والا راستہ کا مولانا حسین کہکے گئے ہیں یزید ہے چلی سرکار اب آپ کی بات مان لیتے ہیں میں نے اپنے اکلے کے حساب سے بہت کل لیا آپ کچھ آپ کی مان لیتے ہیں کہا کہ مولانا سورت سے نہیں ملے گا وہ آگیا نمار اللہ اب زبان بولے یا نہ بولے تو ٹھیک ہے آپ کی بات مانی ہم نے برائیوں کتنی موٹی کتاب اٹھائی اس پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی یزید ہے تو ہم نے سرکار دیکھ ہم نے شاید اب یزید مل جا حسین کے گائے تھے ہم نے پلٹا یزید 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 کی سیرت لیجے سرکار ہاں یزید کی سیرت مل گئی کہا یزید کی سیرت یہ تھی یزید شراب پیتا تھا یزید سیرت ہے یزید یزید شراب پیتا تھا لہٰذا اب کوئی بھی اپنے سینے پر کتنا ہی بڑا جھٹکے والے سید کا بوٹ لگا لے اگر شراب پیتا ہے تو اندر سے یزید ہے یزید ہے سلوات پڑھ دیں محمد بار محمد بار اللہ بابا تھوڑا 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 میرے قریب آ جاؤ کیونکہ میں بہت قریب ہو کے پڑھ رہا ہوں اور شرط ہے کہ قریب آؤ تو مجھ کو سمجھ پاؤ گے یہ فاصلے تو غلط ہے میان بڑھاتے ہیں میں بہت قریب ہو کے سرکار ساری باتیں عرض خیمت کر رہا ہوں میں تو یزید کی سیرت پڑھ رہا ہوں سرکار یہ ہے یزید کی سیرت یزید شراب پیتا تھا آگے بڑے سرکار کابور میں لیا کہ یزید 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 حسین کہکے گئے ہیں یزید ہے یزیدیت کو الویدہ کہنا ہے حسینیت کی معاشرے کو قل بھی ضرورت تھی آج بھی ضرورت ہے کہ یزید ہے کہ یزید 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 شراب پیتا تھا اور آگے بڑے کہ یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے یزید چوہ بھی کھیلتا تھا جو خاموش ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں سرکار میں بغیر دلیل کے ہوا میں تیر نہیں چلاتا سرکار میں جو بولا ہوں پڑھ کے بولا ہوں ورنہ سرکار عمر پر جائیے کیونکہ عمر پر وہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں جو منکرے دعوت زلشیرہ ہوتے ہیں کیونکہ اگرچہ اگرچہ باب العلم کا کسی پر قرم ہو جائے تو نجف کی گلی میں تہلنے والا اللہ مہلی بھی تیرا برس کی عمر میں مرجا بن جاتا ہے اور جس سے یہ ناراض ہو جائیں تو پھر پوری زندگی بھی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتا یزید کی صیرت ہے یزید جوہاں کھیلتا تھا دلیل لیجئے بغیر دلیل نہیں پڑھوں گا ترمہ ابن عدی ابن حاتم تائی حاتم تائی کی پوتے جب غد دینے کے لیے گئے ہیں دربار معابیہ میں جب ان کو باغ میں تھیل آیا گیا جب وہ باغ میں گئے تو انہوں نے خود دیکھا یہ ملعون ابن ملعون جوہاں کھیل رہا تھا یزید کی صیرت یہ ہے یزید جوہاں کھیلتا تھا یہ عذاب کوئی بھی جوہاں کھیل کر معاشرے کا کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ بن جائے وہ امیر نہیں اندر سے یزید ہے یزید ہے یہ تو یزید کی صیرت ہے اور آگے بڑے سرکار کہ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی مجھ جیسا تجھ جیسے کی کہ یزید 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 کی صیرت کہ سرکار یزید کی ایک صیرت یہ بھی ہے لیجے سرکار قیامت ہو گئی کہ یہ بھی صیرت ہے کہاں سرکار کہ یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا اب دل چاہتا ہے میں کہہ دوں جو سمجھ رہا ہے اسے دعائیں یزید دلیل لیجے سرکار حکومت ملک شام کس کی علی اور اولاد علی کی بیٹھا کون یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا لہٰذا اب کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کسی بھی معاشرے کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کتنا ہی بڑا نیتا کیوں نہ ہو اگر وفقی زمین کھائے گا تو انظر سے یزید ہو یزید ہے یزید کی سیرت ہے یزید کی سیرت پڑھا ہوں سرکار یہ تو یزید کی سیرت ہے کسی بڑھا ہوں سرکار یہ تو یزید کی سیرت ہے یہ سیرت پڑھا یزید ہے جیو یزید کی سیرت پڑھا ہوں سرکار یزید کی سیرت پڑھا ہے اگر وفقی زمین کھائے گا ہم تو بڑے مولائی ہیں سرکار کیا کہنے سبحان اللہ ہم تو بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی خطیب یہ پڑھ دے کہ ایک آنسو نکلا جنت واجب سبحان اللہ کہ کیا ہوا سرکار بڑے خوش کہ آج تو مجلس میں جنت مل گئی حالانکہ امام کی حدیث ہے رو رولاؤ رونے جیسی سورت بناو جنت ملے گی لیکن کلیجے پر پتھر رکھ کر ایک جملہ سن لیا کرو آگے بڑھ کے آگے شرط لگائی گئی ہے عارفن بے حق کے ہی اس آنسو پر جنت ہے جو مارفت حسین کے ساتھ نکلے ارے رونا تو اسی بات کا ہے بھائی بہنوں کی میراز کھا جائے رو کر کہے جنت ہماری ہے بھائی بھائی کی زمین کھا جائے پڑوسی پڑوسی کا حق کھا جائے سرکار وقف کی زمین کھا جائے اس کے بعد کیا حسینی ہے یاد رکھو جو وائرس قاتلان بی بی زہرہ کے اندر تھے اگر تمہارے اندر ہیں تو کوئی حق نہیں ہے تبرہ کرنے کا یہ تو یزید کی صیرت ہے مولا مولا تمہیں سلامت رکھے سارے مختار مزاج بیدار ہو چکے ہیں یہ تو یزید کی صیرت ہے یہ یزید کی صیرت ہے ہم کہاں جا رہے ہیں سینے پر سید کا بورٹ لگانے سے سید صحابق نہیں ہوگی عمل سے ثابت کرو اولاد فاطمہ ہو کیونکہ سوت خور ایاش و مکار بے نمازی اولاد فاطمہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہو ہی نہیں سکتی عمل سے ثابت کرو اولاد فاطمہ کا یزید کا مجھ جیسا تجھ جیسے کی یزید ہے اور آگے بڑے سرکار بس زیادہ نہیں یہ آگے بڑے کا یزید یزید شراب پیتا تھا یزید جوہ کھلتا تھا یزید دوسروں کو حق کھاتا تھا لیجے سرکار اب یہ قیامت نمارلہ ہے کہ یزید کی ایک سیرت اور یہ بھی ہے یزید فساد کو پسند کرتا تھا نوید عبدی کو نہ تھکے ہوئے جسم کا ساتھ چاہیے نہ تھکے ہوئے عقیدے کا ساتھ چاہیے کیونکہ ان جملوں کے لیے شرط ہے نہ تھک کر کے سنے جائیں نہ شک کر کے سنے جائیں یزید کی ایک سیرت یہ ہے بابا یزید فساد کو پسند کرتا تھا لہذا جو کوئی بھی دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے اور جھگڑا کرائنے کے بعد چہرے سے شریف بن جائے وہ شریف نہیں اندر سے یزید ہے یزید ہے بتائیے بتائیے کہا کا انصاف ہے مومن مومن کو لڑوا رہے ہیں مومن مومن کو لڑوا رہے ہیں اللہ اللہ یہ تو یزید کی سیرت ہے سرکار یہ تو یزید کی سیرت ہے فساد کو پسند کرتا تھا یزید مومن مومن کے درمیان اس لئے ہمارے رہے ہیں سرکار باب الحوائج حضرت موسیٰ قاظم ہمارے امام نے فرمایا جب لیلت المبارکہ والی آیت آئی مبارکہ والی اس میں دیکھے کا تفسیر میں آؤ تو وہاں میرے مولا نے فرمایا مبارکہ والی آئیت کہ لے لطل قدر کا سواب اتنا ہے کہ اگرچہ کوئی شخص اس شب میں شب بیداری کے ساتھ بارگاہ خدا میں خلوص دل کے ساتھ استغفار کرے تو اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کے ماند ہی کیوں نہ ہو اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا ایک چہنے والا کھڑا ہوا درمیان میں سے کہنے لگا مولا اب تو میں بیمار رہتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں آئندہ سال شب قدر کو لیلت القدر کو درد کر پاؤں گا مولا میں تو اس سعادت سے محروم ہو گیا مولا نے مسکرا کر قندے پہ ہاتھ رکھا کہا گھبراؤ نہیں دو مومنوں کے درمیان سلح کرا دو اللہ لیلت القدر کا سواب اتا کرے گا کہا گھرچہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بستی میں کوئی مریض ہو اس کی آئی عادت کو چلے جاؤ یا اللہ اللہ لیلت القدر کا سواب اتا کرے گا کہا گھرچہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی مریض ہو بستی میں کوئی مریض ہو اس کی آئی عادت کو چلے جاؤ کہا گھرچہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی مومن دنیا سے رہلت کر جائے مومن اس کے جنازے میں شرکت کرو اللہ لیلت القدر کا آخری فرد تک اللہ لیلت القدر کا سواب اتا کرے گا سواب اتا کرے گا اگرچہ اس سے بھی زیادہ غیر گزرے ہو تو سنو لیلت القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے ان کے قادلوں پر لانت کرو اے بابا خیامت ہے اللہ لیلت القدر کا میں کہاں تک یزید کی صیرت گناہوں یزید گالیوں کو پسند کرتا تھا ناج گانا پسند کرتا میں ساری بات سمیٹ کر ایک جملہ کہتا ہوں بس کل ملا کر یزید یہ چاہتا تھا کی حرام حلال ہو جائے حلال حرام ہو جائے بس یزید کہی ہی تو مقصد تھا حرام کیونکہ سرکار میرے سینے میں اطاقت نہیں مجالس کی مجالس میں میری آواز گرفتا ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی سماعتوں گرفتا نہیں کیا مولا صلاحات رکھے کل ملا کسی تھی بات یہ یزید یہ چاہتا تھا حرام حلال ہو جائے میں دیکھتا ہوں اب کو ہم میرا ساتھ دیتا ہے اس محرالے پہ میں اکیلا ہوں سرکار کیونکہ آج کے دور میں ایسی باتیں منبر سے پڑنا ہی بہادری ہے یزید یہ چاہتا تھا حرام حلال ہو جائے حلال حرام ہو جائے اب اپنے معاشرے میں دیکھو جو حرام کے خلاف بولے تو حسینی ہے خاموش ہے تو یزید ہے بولو 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 جیو بولو یاد رکھو جب تم بولوگے تو تمہیں برا کہا جائے گا لیکن دنیا کا دستور ہے ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پہ مارا جاتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے یاللہ سیدھی سی بات اس زعبیہ سے نہیں سمجھے تو سیدھی بات مولا کی زمان میں سمجھ لو مولا نے فرمایا کہ میں علی قیامت تک سورت دیکھتے بتا دوں گا یہ میرا شیعہ ہے یہ 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 وہ یہ یہ سب میرا مولا کو قول ہے نصر رحمان ان باتوں کوٹ کیا گیا امام کہتا کہ ساری کائنات ایک مرکز پر آنے کے بعد یہ کہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے اور میں علی اگر یہ کہہ دوں یہ میرا شیعہ نہیں ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے میرا شیعہ نہیں بنا سکتی اگر ساری کائنات مل کر یہ کہے کہ یہ علی کا شیعہ نہیں ہے اور میں علی اگر یہ کہہ دوں یہ میرا شیعہ ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے میرا شیعہ بنانے سے سکر ابھی دوسروں کے حق میں آپ نے بوٹ ڈالے ہوں گے یا ڈالو گے چلو آج خود اپنے حق میں بوٹ ڈالو اور اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ہم اپنی نظروں میں جیت گئے یا ہار گئے آپ کی خاموشی توجہ ہے بابا میرے مولا نے کیا کہا میں علی قیامت تک صورت دیکھ کے بتا دوں گا یہ 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 میرا شیعہ ہے پوچھا مولا کیسے پہچانیں گے آگے بڑھ کے کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا وہ لوٹنے کا نہیں لوٹانے کا مزائد رکھتا ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا لوٹنے کا نہیں لوٹنے کا نہیں لوٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا ہم سرکار لوٹ کر غنی بننا اور ہے لوٹا کر غنی بننا اور ہے لا کر غنی بننا تھک کر گمابا تھک کر گتوا بیدار ہو کر جیو بس اس مرالے پہ ساتھ دو رہیے گا چہانے والا آگے بڑھا بس میں نے سارے مرحلے ان دو چار مرحلوں کے لیے آپ کو امادہ کیا تھا بس یہ امانتیں آپ کے حوالے کر کے میں اجازت لے لوں گا سرکار چہانے والا نے پوچھا آگے بڑھ گیا مارفت کی آسو زمین پر پکنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھا ہے کہا مولا آپ تو امام عادل ہے مولا آپ کو پہچان لیں گے یہ آپ کا شیعہ ہے آپ کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے یہ آپ کا شیعہ ہے دوسروں پر کمنٹس ختم کریے آج اپنے حق میں بورٹ ڈالیے آگے بڑھ کے میرے مولا نے فرمایا کہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہوگی اللہ ولو شجاو بہادر ہوگا ہاں 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 میں سمجھ رہا ہوں وہاں آپ کہیں اور چلے گئے بہادری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لخنو کے ہر چورائے پر لاتھیرنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤں یہاں پر ہم جیسے اور آپ کے جیسوں کے لیے پوچھا گیا اے میرے مولا آپ کی نگاہ میں بہادری کیا ہے پلٹ کر میرے مولا نے فرمایا کہ جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پہر پٹکنے لگے اللہ اکبر کیا مثال دی ہے مولا نے کیونکہ گھوڑا جب بھاگتا ہے تو بھاگتا ہوئے گھوڑے کو کنٹرول میں کرنا بڑا آسان ہے لیکن گھوڑا جب پہر پٹکنے لگتا ہے سر کا تو جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اس کی خوشے بھی مٹک میں مل جاتی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں اس لئے میرے مولا نے کہا جب تمہارے جذبات کا گھوڑا پہر پٹکنے لگے اس کو صبر کی لجام سے تھام لو دنیا کہے گی بزدل ہے در گیا فاتح خیبر کہے گا بہادری نوجوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے اگرچہ ضعیف ماں باپ غصے میں آکے کچھ کہہ دیں اور ضعیف ماں کا جملہ نہ قابل برداش ہو جائے پلٹ کر اپنی ضعیف ماں کو جواب نہ دو پلٹ کر اپنے بڑے بھائی کو جواب نہ دو میں سمجھ رہا ہوں سرکار آپ ان تقریروں کے لعمادہ نہیں رہتے میں سمجھ رہا ہوں سرکار میں اپنے مزاز سے مجبور ہوں ماں کا جملہ برداش نہ ہو پلٹ کر اپنی ماں کو جواب نہ دو دوست احباب پڑوسی یہی تو کہیں گے ڈر گیا فاتح خبر کہے گا بہادر ہے اب سنو علامت اب دیوانی تاریح ہو جائے گی سرکار کیونکہ اب تو علامتیں میری آنکھوں دیکھی اہل لخنوں کے مزاز کی آئیں ہیں جامل اغبار میں بھی علامات شیعہ کے حوالے سے بہت سی باتیں کوٹ کی گئی ہیں اگرچہ آپ یہاں سے آخری فرط تک سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایسی سلوات پڑھے پھر میرا کچھ پڑھنے کا دل چاہے پھر آم 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 ہمیں حسین کی دنیا بہت بڑی ہے یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں آزا خانے ختم نہیں ہو سکتے خالی ہاتھ نہ جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ یہ ہے مقصد مجیسو کا جیو آگے بڑھ کے میرے امام نے کہا استقبال کریے گا جملو کا میرے امام نے فرمایا کہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا فیرونیہ سے دور سفیانیہ سے دور میرا شیعہ جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی دوسری علامت یہ ہوگی آسانی السخہ وہ سخی ہوگا کنجوس نہیں ہوگا بھائی آپ تو مسکرالو اب تو مسکرالو بعد مزاد کی آگئی سخی ہوگا میں اکثر مقامات پہ جملہ کہتا ہوں سرگار میں دیکھتا ہوں میری نیو جنریشن کس حد تک اپریشیٹ کرتی ہے کیا ان کا عقیدہ میرا عقیدہ کچھ میچ کر رہا ہے یا یوں ہی کیا کہا جو بھی میرا شیعہ ہوگا مولا سلامت رکھے عجل رسالت میشن والوں کو جو بھی میرا شیعہ ہوگا اس کی دوسری علامت کی ہوگی اسانی و سخا سخی ہوگا بات یہ ختم ہوگئی کنجوس نہیں ہوگا میں اکثر مقامات پہ